اسلام علیکم گن مورننگ لاہور آپ سب دیکھنے والوں کو سوہ آفزل کا سلام ایک نیا دن نئی سوچ اور نئی صبح کے ساتھ میں ہوں آپ کی مستان سوہ آفزل گریچولی سٹیپ بسٹیپ we're just going back to the routine ہم اپنی نومل لائف میں واپس جا رہے ہیں اور اللہ کا بہت شکر ادا کریں کہ اب چیزیں نوملائز دونہ شروع ہو گئی ہیں تعداد بھی کمپیٹیولی COVID-19 کے پیشنس کی اب کافی کم ہو گئی ہیں ہم recoveries کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارے شروع میں بھی آپ نے دیکھے چب سے COVID-19 سٹارٹ ہوا ہے ہمارے پاس دو گیسٹ تھے لیکن آج ہمارے پاس گیسٹ بھی زیادہ ہے تین سیٹ سے تینوں سیٹ پر ہمارے پاس آج آرٹسٹ اور آرٹ موجود ہے تو میں زیادہ introduction میں time waste نہیں کروں گی آپ کا تعرف کراؤں گی لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز جو میں فیل کرتی ہوں ایک شیر جو میں نے بچپن میں یاد کیا تھا اور جو مجھے اب آکے سمجھ آتا ہے کہ یہ کس قسم سے اور کس طرح سے امپلیمیٹ ہوتا ہے ہمارے آج کی سٹوڈنٹس پر اور ہم پر کہتے ہیں نا امید نہ ہو اے رہبر فرزانہ کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں رہی مجھے لگتا ہے کہ اس دنیا میں اور خاص طور پر اگر پاکستان کی بات کی جائے میرے جیسے ینگ سٹرز کی بات کی جائے تو وہ تمام لوگ بازوک ہیں جو میرے اردگرد ہے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی ابلیٹی اور ٹالنٹ موجود ہے بشرت یہ کہ آپ اسے پالش کریں پالش کرنے کے لیے بہت سارے لوگ اور خاص طور پر نوجوان یہ گرہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اپورشنٹیز نہیں ہیں میں قدر کرتی ہوں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ان لوگ کو کنسیڈر کریں کہ جو ان کے پاس اپورشنٹیز نہیں ہیں لیکن وہ اپورشنٹیز کریئٹ کرتے ہیں ٹرینڈ سیٹر بنتے ہیں کیونکہ جنہوں نے کوشش کرنی ہوتی ہے وہ ڈیٹرمنیشن سے ڈیووشن سے ڈیڈیکیشن سے گریجوری آگے بڑھتے ہیں اور آخر کار اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اپنی منظر تک پہنچ جاتے ہیں کیونکہ وہ اس کو لے کے فوکسٹ ہوتے ہیں رائٹ لیفٹ کیا ہو رہا ہے کوویڈ نائنٹین آ رہا ہے پریشانیاں آ رہی ہیں مسئلے مسائل آ رہے ہیں لوگ کیا بات کر رہے ہیں آپ کو کیا ہرڈل جا رہی ہیں اس کے بعد جو بھی فوکسٹ ہو کر سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو اس کارنٹین لوگ ڈان میں الحمدلی رب آئی سا ہم باہر نکل رہے ہیں تو اس کو پرڈکٹیب لی کس کس نے کس کس طرح سے یوز کیا ہے آج میں آپ کی ملاقات ان لوگوں سے کراؤں گی میرے ساتھ جو آج پانل موجود ہے جو گیس پر جوتن کا تعرف میں آپ سے کرا دیتی ہوں امین کشمیری ہمارے ساتھ موجود ہے امین کشمیری ان کو کہتے ہیں اور آرٹسٹ ہے پروڈیوسر ان کو والکم کہتے ہیں آج کی شو میں السلام علیکم سیر موالی مسلہ ہمارے سیر آئی ایم پیان سیر تھانکیو سو مچ فور کمیگن تھانکیو سو مچ فور بیئنگ ایر ویری گوڈ مورننگ تی یو آگے بڑھتے ہیں اور ان کا تعرف کرانے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ کو بتا سکو یہ چیز کہ یہ کارنٹین اور لوگ ڈاؤن جو ہم نے آج کل بیئر کیا ہے جو ہم لوگوں نے آج کل ایکسپیرنس کیا ہے زندگی میں کبھی ہم نے اس بارے میں نہیں سوچا تھا کہ ہم باہر نہیں جائیں گے ریسٹران، ہٹل، سکول، کالیج، انیورسٹی سب کچھ بند ہوگا گھر میں رہ کے کارگنیٹیو پروسس کو تیز کرنا اور سوچ سے کچھ ایسی تبدیلی لاکر کچھ ایسا لے کر آنا عام لوگوں کے لیے کہ دیکھیں کتنا پروڈکٹیبلی اس کارنٹین ٹائم کو یوز کیا جا سکتا ہے چیزوں کو فائنلائز کرنے کے لیے سوچنے کے لیے اور ان تمام چیزوں پر کام کرنے کے لیے جس کے بارے میں آپ ہمیشہ سوچا کرتے تھے ایک آئیڈیا آپ کے پاس ہوتا ہے آپ سوچتے ہو لیکن امپلیمنٹیشن کمپیرٹیبلی مشکل ہوتی ہے آپ کا تعرف کرا دیتی ہوں محمد عبداللہ بھٹی مارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈنٹ ہیں اور ان کے تعرف میں یہ بھی چیز کے بغیر پائلٹ کے چلنے والا ایک پلین انہوں نے تیار کیا ہے ایف ایسی کی سٹوڈنٹ ہے ابھی انجینرنگ میں اس طرح کی ٹیکنیکالٹیز میں اس طرح سے انڈلسٹ نہیں ہے لیکن گھر میں رہ کر یہ کون سا آرٹ ہے اس سے بات کریں گے ان سے کہ انہوں نے اتنا کام کیا ہے کہ آج ہم نے ان کو اپنے شو میں انوائٹ کیا ہے اپنے بارے میں زیادہ اچھا تعرف اور یہ کیا کرتے ہیں یہ آپ کو خود بتائیں گے السلام علیکم عبداللہ والیکم السلام الرحمت اللہ کیسے آپ الحمدللہ بلکم بھٹی مارننگ تھانکیو سمتھ فور کمنگ آپ سے ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ ہمارے آگے پچھے آج جو پرڈاکٹس پڑی نہیں ہیں وہ کس حوالے سے ہیں کیسے تیار کی ہیں اور ان بچوں نے تیار کی ہیں جن کو آپ گھر بیٹھ کر سکرین کے اس طرف دیکھ رہے ہیں تو وائی نوٹ یوں آپ کیوں نہیں کر سکتے اور یہی نہیں گھر میں پڑی وہ خام مال کی چیزیں وہ کاربن کورٹس اور وہ گتے جنہیں ہم آم زبان میں پھینک دیتے ہیں ہم زبان میں کہتے ہیں کہ بھی اگر فر ایکزامپل ایسی آیا ہے آپ نے ایسی لگا لیا ہے اس کا کاربن بوٹ جو آپ کو پتا ہوگا آپ نے پھینک نہیں ہے لیکن اس کو کیسے یوز کیا جا سکتا اور یوز کر کے کیا بنایا جا سکتا ہے یہ بہت بڑا کوئیسٹین مارک ہے تو خام مال کو استعمال کرتے ہوئے کاربن بوٹ کو استعمال کرتے ہوئے بہت خوبصورت انداز میں کیامراز اس طرح کی قائدی آزم کی گاڑی جو کہ میرا اگر کیامرہ دکھا سکے تو میں خواہد سے جو میرا تیسرا گیسٹ ہے اس کے پاس جانے سے پہلے یہ آٹھ میں آپ کو دکھاؤں گی تاکہ آپ کو زیادہ اچھے سے ان کا تعرف سمجھ آجائے کہ میں کس کا تعرف کرانے جا رہی ہوں میرے ساتھ موجود ہے محمد یوسیف انہیں کہتے ہیں السلام علیکم محمد یوسیف کیسے ہاں الحمدللہ ویلکم دو شو چب سے مجھے پتہ لگا کہ میں نے آپ کو شو میں بلانا ہے اور چب میں نے آپ کا آرٹ دیکھا ون اف مائی ویڈی گوڈ پڈیوسر انہیں مجھے کہا کہ آپ کو بلانا ہے تو یہ آرٹ دیکھ کر میں خود بہت زیادہ حیران تھی پرگرام کا آغاز بھی میں آپ سے کر لیتی ہوں مجھے بتائیں کہ یہ آرٹ آیا کیسے دماغ میں کب سے اس پہ کام کر رہے ہیں اور اپریسیشن تو میں بھی آپ کو کر رہی ہوں اور بہت ساری اپریسیشن مل بھی رہی ہوں ویلکم شکریہ مجھے شروع سے مجھے بچپن سے شوق تھا یہ کچھ ایسی رو مٹیرل پر ہم چیزیں بنائیں جو ہر انسان نہیں بنا سکتا تو میں اپنے ایک میوزیم گیا تھا تو میوزیم میں مجھے ایک گاڑی کا مجھے ایک سکیچ دیکھا وہاں پر پچر لگی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ ہم وہاں پر ایک گاڑی کا سکیچ دیکھا ہے تو کیوں ہم اسے یوزلس چیزوں سے کاربورٹ سے ہم اس کو یوٹلیز کر سکیں یہیس یوزلس چیزوں سے یہ ایک پوائنٹ ہے جو میں کہنا چاہ رہی تھی گھر میں پڑی یوزلس چیزوں کو پروڈاکٹیونی کیسے یوز کیا سکتا ہے یہ صرف میرے خواہ سے یوزلس چیزوں سے کب سے کام کر رہے ہیں جیزو پر اس سے مجھے بناتے ہوئے تقریباً ایک سال ہو گیا اور لوگ ڈاؤن میں کچھ زیادہ ہی میں نے اس کو ابھی بنانا شروع کیا سرید ہے نا ٹائم تھا بہت زارہ لوگ ڈاؤن تھا آپ کو پتا ہے بوریے سے بچنے کے لیے بوریے سے بچنے کے لیے میں نے اس طرح کی چیزیں بنائیں گے ہیں کاربورٹ کے اوپر ہے شاپ پر ہے شاپنگ بے گیا نیوز پیپر ہے تو یہ آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کیمرہ یہ پڑا ہوا ہے وہ گاڑی یا کاربورٹ کی یہ دائسنگ فٹ کا موڈل ہے اگر یہ میرا کامرہ میں دکھا رہے ہیں لاہوران کی سکرین پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت خوبصورتا ہے ڈی ایس ایلر کامرہ بنایا ہے اور یہ کاربن بورٹ سے بنایا ہے اس کے علاوہ اس کے لیے کیا کیا یوزل ہوئے یوزلسلین کریں تو اس میں ٹوٹل کاربورٹ اور پیپر ہے اور اس میں گلو گن راڈ وغیرہ ہوتے ہیں بس جرمن گلو ہوتے ہیں اس میں استعمال ہوتے ہیں اچھا اور کیا کیا بنایا ہے یوزلسل اور میرے پاس میں اس ٹی وی ہے اور اس کے بعد ریڈیو بنائیوں میں نے اور گاڑی یا گاڑی کو کلیکشن پوری تیار کاروں کیمرے ہنڈی کم ہے میرے پاس اور بچوں کے ٹوائز ہوتے ہیں فوٹو فریم ہوتے ہیں کافی چیزیں ہوتے ہیں مطلب کہ آپ کوئی کام کرتے ہو آپ کو کوئی کام کرتے ہو آپ کو کوئی کام کرتے ہو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے اس آئی ڈی پر کلیک کرنا ہے اس طرح سے کام کرنا ہے میں دیکھنا ہوں کہ آپ نے ان چیزوں کو فوکس کیا جو کافی پرانی ہوگی ہیں فر ایکسامپل ریڈیو آپ ٹی وی کو وہ لوگ کم دیکھتے ہیں انڈرویڈ فون کو زیادہ دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے پیچھے کیا سوچ ہے کیا سوچتے ہیں اس پر مزید بھی بات کریں گے ہمیں سب سے عبداللہ کی جانے بڑھتے ہیں عبداللہ فیسی کا سٹوڈنٹ ہے چھوٹا سا لیکن کام بہت بڑے ہے ازم بہت بڑا ہے اور اگر ہم بات کی جائے نیو ٹی وی نیٹورک کی اور ہماری تو پاکستانیوں کا یہ ٹیلنٹ جو ہے ہم ہمیشہ اس کو پرموٹ اس لئے کرتے ہیں اس پلاٹ فورم یا پھر پوری نیو ٹی وی نیٹورک کی طرف سے کیونکہ ہمیں پتہ ہوتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آنے والے مستقبل میں جوپ سکر نہیں بنیں گے بلکہ جوپ کریئیٹر بنیں گے تو گھر میں رہ کر آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ ان سے جانتے ہیں عبداللہ اس قارنٹین کا سب سے اچھا یو سمیر خاص عبداللہ نے کیا ہے الحمدلہ عبداللہ بتائیں اپنے پرڈاکٹس کے حوالے سے میں نے ایکچلی اٹونس پلین تیار کیا تھا ریسنٹلی قارنٹین کی دنوں میں میں اس کے اوپر کام دو اور ڈھائی سال سے کر رہا تھا لیکن کیونکہ اب بہت زیادہ فری ٹائم تھا کالیج وگہ سے چھٹیاں ہو گئی تھی تو میں نے اپنے کام کو بہت زیادہ سپیڈ اپ کر دیا اور اس کے لئے فائنل پروگرامنگ تھی کمپیوٹر کی وہ میں نے کم لیٹ کر لیا اس قارنٹین کے دنوں میں تو یہ پلینز رہے اس پر کپ سے کام کر رہے ہیں اور آپ نے اس کو میں خلال سے فائنلائز تو کارنٹین میں کیا ہے بلکل تو بتائیں پھر کیسے کام کیا میں دو ہزار تھیرہ سے کام شروع کیا تھا دو ہزار بارہ میں میں ایکچھلی گیا تھا اپنے مامو کے ساتھ فلائنگ کلب چھوٹے پلینز کے تو وہاں پر میں نے جب پلینز دیکھے تو مجھے بہت زیادہ شوق ہوا لیکن وہ بہت ایکسپینسیب موڈلز تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں خود بنا ہوں تو میں نے پہلے ریسرٹس کرنی شروع کی اس کے اوپر کہ کس طرح اڑتا ہے پلین فلائے کسے کرتا ہے اور آہستہ آہستہ میں لوگوں کے موڈلز بنانے شروع کی جو انٹرنیٹ پر اویلیبل تھے پلینز سے پھر یہ جو پلین آپ دیکھ رہی ہیں میرا اپنا پورا دیزائن ہے اچھا یہ آپ کا فانل دیزائن ہے اس کو کتا ٹائم لگے میکسیم دیکھیں اگر آپ ابھی ایف ایسی میں ہیں تو آج سے کچھ سال پہلے کی بات کریں تو آپ بہتا جھوٹے ہوں گے ابھی سے بھی زیادہ جھوٹے ہوں گے تو اس وقت یہ سوچنا اور اس پر کام کرنا گھر والوں نے کتنا انکرش کی ہے گھر والوں نے بہت زیادہ انکرش کی ہے اچھا یہ ایکچولی موڈلز کافی ایکسپنسیو ہوتے تھے یعنی کہ میری جو پوکٹ منی آپ کے لئے اسے ڈبل ٹرپل پوکٹ منی دیتے ہیں تو پھر مام پاپا کے بغیر تو نہیں ہو سیتا اچھا ٹکل نہیں کیا جو پلین آپ نے رکھاوے بغیر پالٹ کے چھلتے ہیں اسے آپ کیسے اپریٹ کرتے ہیں آپ فانکشنل کیسے ہو سیتا ہے اس کو بیسکلی ہم جس طرح لوکیشن نہیں بیجھتے اس کو ہم لوکیشن بیجھ دیتے ہیں لیپٹوپ کے تھرو اور اس لوکیشن پہ جو بھی اس کا مشن ہوتا ہے وہ ایکسیوڈ کرتے ہیں وہ بے شک آپ نے بومڈڈرپنگ کروانی ہو بے شک آپ نے کسی لوکیشن پہ کیمرہ پوائنٹ کروانا ہو اس طرح نے اس طرح کام کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ مرخواد سے ایک ڈرون بھی آپ نے بنایا ہے اور یہ سیکیورٹی پرپسز کے لئے یوز ہو سکتا ہے یہ سرویلنس کے لئے یوز ہو سکتا ہے کہیں آپ نے جسوسی کرنی ہو یا پھر کہیں آپ کو کوئی ڈاؤٹ وغیرہ ہو کہ یہاں پر کچھ ایکٹویٹیز ہو رہی ہیں تو آپ وہاں جا کے کر سکتے ہیں سپائے کر سکتے ہیں اچھا تو کیا پلان ہے بڑے پیمانے پر کام کرنے کا پلان ہے کہ آپ نے آپ کا مقصد کیا تھا جب آپ اس مئیوزیم میں گئے آپ نے دیکھا کہ چیزیں بہت کمپارٹیف نہیں ایکسپنسیو ہیں تو آپ اسے چیپ لے کر آئے ہیں اور اس کو چیپ سورس کے ساتھ بنایایا ہے تو میرا خواد سے آپ کا فیسر میں کیا پلان ہے کہ اسی امانت کے ساتھ آپ ڈسٹریبیوٹ بھی کریں گے لوگوں کی ہلپ کیلئے میں انشاءاللہ تالے یہ کام بھی کروں گا اپنا پلان ہے وہ یہ ہے کہ میں ڈیفنس فورس کے لئے بناؤں گا ڈرونز اچھا بہت سکتے ہیں تو اس کے لئے کب کام شروع کرنا چاہے ہیں اس کے لئے کب کام شروع کرنا چاہے ہیں اس کے لئے کب کام شروع کرنا چاہے ہیں اسے سٹڈی میں مسئلہ نہیں ہوتا کیسا اتنا فوکس دے کہ ساتھ ان ٹکنکالٹیز کو اوپر سے گلاسز بھی لگی ہوئی ہیں تو سالہ تین بیٹھ کے بس ہی مسئلہ کام کرنا تو امہ کہتی ہے نہیں پیٹا پڑھ بھی لو تھوڑا سا نہیں اب نہیں کہتی پہلے سٹائٹنگ میں کہتی تھی لیکن اب نہیں اب پیٹا شو میں آ رہا ہے پیٹے کے اپیسیشن مل رہے ہیں اسی لئے تو امہ ابا دیکھیں امہ ابا کے لئے پراؤڈ مومنٹ ہی ہوتا ہے کہ بچہ ماشاءاللہ ایک تو پڑھ بھی رہا ہے لیکن پڑھنے کے علاوہ کچھ لوگ ایکسٹرا کرکلی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو عام بچے نہیں کرتے سو عبداللہ ایک عام سٹوڈنٹ نہیں ہے عبداللہ خاص ہے اور یہی لوگ آنے والے وقت میں پاکستان کا مستقبل بھی انشاءاللہ انشاءاللہ بنیں گے اور ہمارے پاکستان کے لئے کچھ کریں گے تو پیلٹس کو انکریج کرنا ایسے پوائنٹ پر بچوں کو بہت زیادہ ضروری ہے ہاں آل دو سٹیڈیز بہت زیادہ ضروری ہے لیکن کارنٹین میں میرے خاصے والدین کو کافی پریکٹس ہوگی ہوگی اس چیز کی کہ آپ نے بتانا ہے کہ بچوں کی روٹین کس طرح سے سیٹ کرنی ہے پڑھانا بھی ہے وکیشنز بھی ہیں ان سو مین ٹھنگز ٹوگیدھر کو مینج کرنے تو کیسے متاثر ہوئے سب کا کام انکلوڈنگ والدین آرٹسٹ کا کام کتنا متاثر ہوئے کارنٹین میں امین صاحب سے جان لیتے ہیں امین صاحب دیکھیں کارنٹین آگیا لکڈاون آگیا اور کووڈ نائنٹین ہم نے کبھی ماجر نہیں کیا تھا اس ٹائم کو اپنی لائف پہ لیکن آگیا ہے ہر طرح کا کام متاثر ہوئے ہر فیلڈ کا کام آپ کا کام کی پیفیکٹ ہوا ہے ٹوٹلی ہمارا کام چھو گئے ہیں کارنٹین کے وجہ سے یہ حالات کی وجہ سے ٹوٹلی ڈسٹرب ہوئے ہیں گھر پہ رہے ہیں گھر کے کاموں میں زائد سے بات ہمیں ایک ٹائم مل گیا بچوں کے ساتھ ٹائم سپل کرنے کے لئے پہلے جو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا اب یہ ہے کہ کارنٹین کی وجہ سے ہمیں گھر پر ٹائم سپل مل گیا ہے اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپل کرنے کے لئے پہلے یہ ہوتا تھا بچے کہتے تھے بابا کب آئیں گے کب کریں گے تو بہت زیادہ جو ہنا ہورا کام اس میں جسٹر بھی نہیں ہوگی تو کیسے کارنٹین میں آپ نے کام کیا ہے مطلب گھر میں دیکھیں ہمیں آن لائن پر سوچ ہو گئے ہیں مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہم نے کبھی بھی آن لائن کو اتنا زیادہ پریفرنی کیا ایک آمروز کو ہم نے اتنا پریفرنی کیا زندگی میں لیکن اب ہم ڈیشنل پاکستان پر سوچ ہو چکے ہیں آئیس 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 آئی اور جتنا ہم نے دیکھا ہے نا ان تمام صورتحال میں تو ہم نے آن لائن بہت کام کیا ہے تو آن لائن کوئی ڈائیکشن کوئی پروڈکشن اس طرح کوئی آپ کا آئیڈیا ہو آئیڈیا آن لائن پروڈکشن کے میں اپنی فلم کے لیے بنانے کے لیے جا رہا تھا گلاسکو میں اس کی میں نے یعنی کی میوزک جو نا یہ میں نے کھران تین میں یعنی کی رکوار کروایا انڈیا سے سنو نگم کے سٹوڈیو سے نا تو اس کے دو گانے جو سنو نگم صاحب نے گھائے تھے اور دو الکا یارگینی نے اور ایک ڈویٹ تھا ایٹم سونگ لیکن لکی بابا نے اور الگا یارگینی نے جو ہے نا لکی بابا جو ہے پاکسانی سنگا رہے ہیں اور اگا یعنی تو انڈیا کی ہے تو میں نے ان ٹیم میں جو ہے نا یہ کام اپنا کمیٹ کی ہے تاکہ جو ٹیم ہمیں ملا ہے اس ٹیم میں ہم اپنا کام جون اس کو کمیٹ کر سکیں اور یہ ٹائم بہا پروڈکٹیف تھا بشکل سے ایک سکون والا ٹائم ملے تو آپ کا کام آپ کی ڈیریکشن پر کچھ کلپ سے have a look اشک کی بازیاں کرتے ہیں دلداریاں اشک کی بازیاں کرتے ہیں دلداریاں منتیں ہے ہشیاری ہوتی ہے نانانیاں ہوتی ہے نانانیاں ایسو اسرہ ایسو اسرہ ایسو اسرہ ایسو اسرہ اپنوں سے یہ نظر بچائے چھپتے چھپا دے شادی کرنا چاہے اپنوں سے یہ نظر bچائے راقوں راق میں رکھنا پائے کھل جائے بدین کے بLL دین کے بLL ایسو اسرہ ایسو اسرہ میں جو اشتر میں جو اشتر دل ہونا چاہید ہے جوان عمرہ جو کی رکھیا اب جی بچا میرا بچا اے ایے سپسٹر بننا ہے سپر سٹار بننا ہے اگر آپ پرگائے گا کو بیدر سوڈ ایرہا پرگاہ بیدر سوڈ ایرہہاں امن سب اس کے بارے میں بتاہییی ایس کو ساختہ آب نے کام کیا ہے یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے اب پاکسانی آوام کو کنونس کرنا اور комнаتی پلس آپ نے تھوڑے فیکٹرز آرات کرنے ہو تنسلے کی پانچھ کرنا نہیں ہوتا بعض وقت مشکل ہوتا ہے تو بعض وقت ہوتا کہ بہت آسانی بھی ہو جاتا ہے زہر سے بہت آسانی بھی ہو جاتا ہے انسان کے اتنا ایکسپرینس ہو جاتا ہے اس کام میں بندہ آسانی سے اس کو مینیش کر بڑتا ہے خاص طور پر یہ جو ہم نے اس کارتینی میں ان میں کام کو جو ہم نے اب علاج کیا ہے لیکن بہت پیچھے ہم ہوگی ان کام میں اندرسٹی بھی ہماری بہت پیچھے ہوگی یہ بہت گیپ آگیا ہے میرے کافی ایسے پروجیکٹ ہیں یہ پروجیکٹ تو میرا اپنا چینل پر اونئر ہونے والا ہے بھریت کے بعد یہ بھی تقریبا کرونا کی نظر ہوگئے اس سے پہلے اونئر ہونا تھا اب انہوں نے عید کے بعد ان کو کر دیئے اچھا اسے یہ پوائنٹ ہے یہ جو گیپ اور دیفیشنسی آگئے ہیں میں خاص اس کو کور کرنے میں کافی ٹائم لے گا وہ کسی آٹسٹ کے فیلڈ ہو وہ ہماری فیلڈ ہو سٹوڈنٹس ہو یا کوئی بھی آپ فیلڈ لے لیں تو ہر فیلڈ میں جو گیپ آگیا اس کو ہمیں کور کرنے میں کافی زیادہ ٹائم لگے گا لیکن ہمیں رکنا آنے چاہیے گریجوری آگے پڑھنا چاہیے اگر کورنٹین کے بات کریں بہت سارے لوگ کے لئے بہت پروڈکٹیو رہا ہے اور بہت سارے لوگ کے لئے بہت نقصان دے رہا ہے اب میرے رائٹ سائٹ پر آپ یہ جو گاڑی دیکھ رہے ہیں قائدی آسم کی گاڑی کے طرز کا یہ ایک موڈل ہے جو کہ یوسف نے بنایا ہے اور کاربن بورڈ سے بنایا ہے اور انتہائی نفاظ سے سب سے اچھی بات مجھے اس کے پروڈکٹ کی یہ لگ رہی ہے کہ بہت نیٹنس سے کلین طریقے سے اور بڑے ایکیوریٹ طریقے سے آپ کو لگے اور اس کا کلر بھی ایسے کہ آپ کو لگے کہ وہ لکڑی کی بنی ہوئی ہے ایسے نہیں کہ وہ کاربن بورڈ کی بنی ہوئی ہے تو عائشہ عطا ہماری رپورٹر ہے سینئر رپورٹر ہے وہ رپورٹ کرتی ہے ایسے ہی انڈویجرل اور اچھی چیزیں ڈوڑ کر بھی لے کر آتی ہیں رپورٹ بھی کرتی ہیں اور آج میں خوش اس لیے بھی ہوں اپنے شو کو لے کے کہ ایسے آرٹ اور ایسے آرٹس میرے ساتھ موجود ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مختلف سوچتے ہیں آپ سے اور مجھ سے بڑا مختلف سوچتے ہیں اور پھر اس پر کام بھی کرتے ہیں اور سب سے اچھی بات یوسف یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کا گلہ نہیں کیا کہ میرے پاس اپورشنیٹیز نہیں ہیں مجھے سپورٹ نہیں کر رہے مجھے وسائل نہیں کر رہے گھر میں رہ کے ان چیزوں کو استعمال کر کے کام کرنا یہ سوچ تو بہت اچھی ہے ایسے ہی ہے گوڑ کی فیٹت فرم اس شروع سے مجھے کہ میں کچھ چیزیں بناوں کہ کافی بچپن سے شوق تھا کہ میں چیزیں بناوں کار بورڈ کے اوپر ہم گھر میں ہم سب بچے وغیرہ کرتے ہیں اکٹیویٹی کرتے ہیں تو اس میں شاپر وغیرہ نیوز پیپر ہم کچی بھی چیز کو ہم زائے نہیں کرتے اچھا آپ فیوچر میں کیا پلانس ہیں اور مزید کیا کیا سوچا ہوئے کہ اچھا آپ پہ کامیابی ملتی ہے پھر اپریسیشن ملتی ہے تو پتہ آپ پہ خون ڈبل ہو جاتا ہے تو میرا خواہ سے آج کل تو آپ بہت خوش ہوگی ہر جگہ اپریسیشن مل گئی ہے اب مزید بوسٹ اپو کے کیا پلانس ہیں آگے میرا یہی پلاننگ ہے تو آگے اسے میں آگے مزید آگے اسے بڑھانا چاہتا ہوں انشاءاللہ آگے ٹیچ کرنا چاہتا ہوں بچے کو آنے آگے آنے والی نئی نسل میں یہ منتقل کرنا چاہتا ہوں یہ کار بوڑ کی بچے جو گھر میں ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں کہ مجھے بھی آپ کے ساتھ بنانا ہے مجھے بھی سکھائیں میرا سسٹر ہے میری مدر ہے میرے ساتھ کافی ہیلپ کرتے ہیں جب میں ایک چیز بناتا ہوں جی الحمدللہ ماما پاپا کیا کرتے ہیں یہ سوالے سے ماما پاپا بہت خوش ہے ماما پاپا کہتے ہیں کہ لاؤکڈون کے بعد انشاءاللہ یہ ہے کہ مجھے ضرور سپورٹ کریں گے ایک چھوٹا سا مجھے پلیٹ فارم لے کے دیں گے جہاں پر یہ بچوں کو میں ٹیچ کروا سکوں اچھے دیکھیں آپ کا پرپرس بہت اچھا آپ سکھانا چاہ رہے ہیں لیکن اگر کام کرنے کے تبار سے کریں تو خام مال کو استعمال کرتے ہیں وہ اس طرح کی پروڈکٹس بنا کے چھوٹے سکیل پہ آپ اس کو سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں بکوز اس طرح کی چیزیں انٹیک ہوتی ہیں نا اب آپ سے گھر میں رکھیں گے تو گھر کی لوکیشن کے لیے یا پھر آپ سوچیں گھر کے ڈیکور کے لیے بڑی اچھی لگتی ہیں اس طرح کی جی سمول سکیل پہ کوئی پلان ہے اس طرح کا چھوٹا سا بزنس کرنے کا جی بزنس کرنے کا میرا پلان ہے انشاءاللہ کہ اپنی شاپ بنا کے وہاں پر یہ ہے کہ چھوٹا سا بزنس سیل بنا کیا جائے وہاں پر کافی انٹیک چیزیں وہاں پر یو پلیس کیا جائیں جو لوگ لے سکیں مجھ سے پرچیز کر سکیں وہ آسانی اور بہت ہی مناسب قیمت کے مناسب قیمت پہ سب سے اچھرا پوائنٹ یہ ہے انٹیک چیزیں اگر ہاتھ کی بنیوی آرٹ سے آپ کو گھر کے ڈیکور کے لیے مناسب قیمت پہ ملے تو میں خواہ سے یوسف سے آپ کو رابطہ تو کرنا پڑے گا تو یوسف بیسٹ اف لکھ فرم آرٹ سائیٹ فرم آرٹ ٹیم ان پر ایک پاکش بنایا آئیشہ آتانی ڈیٹیل سے ہاو آلوک ملیے لاہور کے پچیس سالہ آرٹیس محمد یوسف سے جو کاربورڈ اور کولنگ ورک سے خوبصورت فنپارے تیار کر کے دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے کہیں بنایا گیا ہے گھر کا موڈل تو کہیں کیمرے کے منفرد موڈل جنگ کے دوران استعمال ہونے والا ٹینک ہو یا بائیسیکل بیتے دنوں کی یاد کو تازہ کرتا ٹیلی ویئن کا موڈل نوجوان کی تخلیقی صلاحیتوں کا اکاس ہے محمد یوسف نے کائی جاسم کے زیر استعمال گھولز روئیز کار کا کاربورڈ سے موڈل تیار کر کے اپنی مہارت کا صدود دیا اس گاڑی کو میں نے چار دنوں میں بنایا اور یہ میرا خیال ہے میکسیمم یہ ڈائی فوٹ کا موڈل ہے اور ایک فوٹ چڑھائی ہے اس کی اس کا ڈائی سے دو گلوز کا ورزن ہے اس کا میں نے پین ہولڈر کو بنایا میں نے جیسے کہ جلری باکس ہے اور اس میں آئسکرنگ سٹریک کیا ہے اور جوٹ ورک ہے کافی کرافٹ میں نے بنایا ہے اس میں کیمرے دیکھ سکتے ہیں ٹی وی دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ دوسری چانی محمد یوسف کونی آرکھ کا منفرد فن دکھاتے ہو سجابتی پھولوں سے کارڈ تیار کر کے اپنی صلاحیتوں کا لوہا بھی منوا رہا ہے کاربورڈ سے مختلف فن پارے تخلیق کرنے والا یہ باس صلاحیت نوجوان اپنے اسپان کو نئی آنے والی نسل میں منتقل کرنے کی خواہش رکھتا ہے کیمرمن زاہر زبیر کے ساتھ واہ کیا بات ہے اور ٹیلنٹ کی کمی پاکستان میں بلکل بھی نہیں ہے اور اوپر سے ان چیزوں کو استعمال کر کے جنہیں ہم سمجھنے کے ضائع کر دینا چاہیے یہ یوسف کا ایک اعمال ہے تو ایسے سٹوڈنٹس کی پاکستان کو اشرت ضرورت ہے آپ بھی آگے مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں یہ جو آرٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے باتوں کا سلسلہ جاری ہے چھوٹ سے بریک لینے یہ واپس آتے ہیں کیپ واشنگ گرڈ مارنگ لاہور ویلکم بیک ناظرین ایک بار پر سے آپ سب دیکھنے والوں کو اس وقت بغیر آج کی صبح کا آغاز ہم نے تو بہت اچھے سے کیا ہے بہت پوزیٹیوٹی سے کیا ہے اور آپ سے ملاقات کرائی ہے میں نے ان لوگوں کی جو زندگی کو ہمیشہ کسی اور ہی انگل سے دیکھتے ہیں ہمیشہ پوزیٹیو اور ڈیووشن ڈیڈیکیشن سے کام کرتے رہتے ہیں اور مسلسل کرتے رہتے ہیں مایوسی کبھی نہ آپ ان کے چہروں پر دیکھیں گے نہ ان کے تاثرات پر دیکھیں گے نہ ان کے جسٹرز پر دیکھیں گے اور یہی لوگ انشاءاللہ زندگی میں کامیاب بھی ہوتے ہیں تو ناظرین اپنے پرگرام میں سپانسرز کا ذکر کر لیتے ہیں کیانن پرامیکس فرم فرہ سپسیفکلی ہم اس پرگرام کے لئے سپانسر کر رہے ہیں تھانکیو سو مچ اور اگر اس خوبصورت سے کارٹن وارڈروپ کی بات کیجئے تو لامیاس اوفیشل کا ایورڈروپ ہے آپ انہیں انسٹرگام اور فیس بک پر وزٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کہیں سے بھی شوپ آٹ کرنا چاہ رہے ہیں خاص طور پر اید آ رہی ہے تو اید پر آپ کی کوششیں بلکہ سب کی کوششی ہوتی ہے کہ آپ ٹرینڈی آؤٹفٹ خریدیں لیکن کیونکہ سمبرز ہے مواصم ایسے تو آپ نے اس طرح کے کپڑے خریدنے ہیں جو کہ آپ سمبرز میں پہن سکے ہیں اور بڑی اید کو بڑی اچھے طریقے سے انجوائے کر سکے سلامیاس اوفیشل کو ضرور وزٹ کی جگہ انسٹرگام پر اور فیس بک پر پرگرام میں آگے بڑھتے ہیں عبداللہ ہمارے ساتھ موجود ہے یوسف ہمارے ساتھ موجود ہے عمین صاحب سے بھی ہم نے دسکشن کی ہے عبداللہ کی جانب بڑھتے ہیں بریک پہ جانب سے پہلے آپ نے یوسف کو پاکیج دیکھا جس نے بڑے اچھے انداز سے بتایا بہت محنت سے بہت ان چیزوں کو استعمال کریں جنہیں ہم ضائع کرنا چاہتے ہیں بڑے پرڈکٹف طریقے سے کام کر رہے ہیں عبداللہ 2013 سے پلین بنا رہے ہیں اس پہ انہوں نے بتایا کہ بغیر پالٹ کی پلین چلتا ہے اس لئے وہ ڈرون بھی استعمال کرتے ہیں ڈرون کیسے چلاتے ہیں وہ عبداللہ سے جان لیتے ہیں لائف شو میں عبداللہ ہمیں یہ درون سلاکی بھی دکھائیں گے عبداللہ کوشش کرنے ہی کہ آپ نے کسی کے مو پہ نہ لگے اور اپر سے ہم نے بس کیامرے کو کیپچر کرنے تو یہ آپ آپ اپریٹ کیسے کر رہے ہیں اس آسد کی بھی بتا دیں بسکل یہ رموٹ ہے اس پہ اگر اس پہ زوم کر سکتے ہیں اس سے اپریٹ ہوتا ہے اس سے اپ ڈاؤن کا ہو جاتا ہے آگے پیچھے رائیڈ لیفٹ اور اس سے ہی روٹریٹ کرتا ہے گھومتا ہے اور آپ چاہتے ہیں once again میں امفیسائز کر رہے ہیں اس بات پہ کہ عبداللہ شاہد ہے کہ سیکیورٹی کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے سرولنس کے لیے اس کو آلیڈی استعمال کیا جاتا ہے اور کم پیسوں میں یہ بنانا نورمالی اگر آپ دیکھیں مارکٹ پہ تو اس کی پائس کافی زیادہ ہے بہت زیادہ ہے تقریباً جو کوسٹ اس سے 5 to 10 ٹائم زیادہ لے رہے ہیں تو پھر آپ نے کتے بھی یہ کی رون بنایا ہے میں نے ملٹیپل بنایا ہے ملٹیپل بنایا ہے کون کون سے بنایا ہے ایک تو یہ سیمپل درون ہے ٹھیک ہے ایک اٹھونماس درون ہے جو خود اوڑ سکتا ہے اٹھونماس جی اچھا وہ اس کی کیا افیکٹریز اس کی فیچرز کیا ہے وہ پلین کی طرح خود اوڑ سکتا ہے اوکے اس کو سروروکوشن آپ نے بتایا ہے چلے پر اس کو پر اوڑ کر کے دکھائیں جی ضرور اچھا جی دیکھیں یہ سروروکوشن کے لیے یہ درون تو پہلے بھی استعمال کیا جاتا ہے ہر جدہ پہ استعمال ہوتا ہے لیکن بچے کا بنانا اور افریسی کے بچے کا بنانا that is something else یہ وہ چیزیں جس کے لیے ہم باقاعدہ اچھے سے دیکھ بھی رہے ہیں آپ دلہ کو اپریشیئٹ بھی کر رہے ہیں کیونکہ اگر ہم اسے دیکھیں سیکیورٹی فورس کے لیے یا کسی بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ کے لیے تو یہ چیز ہر جگہ یوز ہوتی ہے لیکن expensive بھی ملتی بھی ہے گھر میں آن رہ کر اس کو بنانا اور اس سوچ کے تیٹ بنانا کہ میں نے اس کو اس پرائز سے کم بنانا ہے یہ کافی ڈیفرنٹ چیز ہے عبداللہ یہ سوچ تو بہت اچھی ہے اب مزید آپ مجھے بتائیں کہ مزید آپ کیا سوچتے ہیں اگر آپ نے خدمت کرنی ہے پاکستان کی یا آپ نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے تو کیا فیوچر پلانز ہیں آپ کی ان چیزیں پلیتے ہیں میں ایک چیلی پروگرامر بھی ہوں کمیٹر وغیرہ پروگرام کرتا ہوں تو میں ابھی بھی بیو ڈیٹا ریسٹس لیاب کے ساتھ کام کر رہا ہوں ان کے لیے ایک ڈیالیسز مشین تیار کر رہا ہوں جو کہ وہ پیشنٹس کے اندر دیسٹریبوٹ کرنا چاہ رہے ہیں کوس پرائز میں تو اس مشین سے یہ ہوگا کہ جو پیشنٹس پچھے ہسپیٹل جاتے ہیں ڈیالیسز کے لیے وہ اپنے گھر میں ہی بغیر پینلیس کیسام کے ڈیالیسز ہوں گے بہت بڑی بات ہے چھوڑی بات نہیں ہے ڈیالیسز سب سے پینفل پروسیجر ہے پینلیس ہو جائے گا اور گھر میں ہو جائے گا اچھا گھر میں ہو جائے گا کتنا کام کرے لیا آپ نے اسے تقریباً 40-40% درن ہے درن ہے تو مسید کتنا وقت ترکار ہے آپ کو اس پرچک کو کمپلیٹ کرنے میں یہ تقریباً میرے خاصل سے ایک سال اور لگ جائے گا سب کچھ رہا ہے سب کچھ رہا ہے بیوریتھنگ بیورسلس ٹیکنکیلیٹیز وہ بتاتے ہیں اور آپ صرف ایک سب سے درمار اس کو کرنے ہیں الیکٹرونک سسٹم میں ڈولپ کرتے ہیں سسٹم آپ ڈولپ کرتے ہیں ایسا مجھے بتائیں کہ آپ بینگ ای سٹوڈنٹ کیا ایکسپک کرتے ہیں اگر ہمارے کنسرن ڈپارٹمنٹس کی بات کی جائے میں ایک میسیت کی بات کی جائے گورنمنٹ آف پنچاب کی بات کی جائے تو آپ کیا ایکسپک کرتے ہیں کہ اگر اتنا ٹالنٹ موجود ہے لیکن وسائل دیکھیں آپ سٹوڈنٹ ہے مسئل مسائل تو ہوتا ہے وسائل کے لئے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کا اگر آپ کو پلاتفرم دیا جائے آپ کے مدد کی جائے تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو بڑی رقم دے کے کرایا جاتے ہیں کرایا جاتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے تو کیا کرنا چاہیں گے آپ ایکچیلی بات یہ کہ میں یہاں پر میں نے جب یہ اس کو ایکسپورر کیا تو جو چھوٹے نام ہیں اگر آپ گھر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تو آپ کو وہ نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو نہیں سکتا کہ آپ کر سکتے ہیں پروفیشنل نہیں سمجھتے ہیں ریلائی نہیں کرتے ہیں ریلائی نہیں کرتے ہیں بلکل یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے سیکنڈلی اگر کچھ سپورٹ ہمیں مل گئی ہوتی تو شاید ابھی تک ہمارے پر ریٹ کمیٹ ہو جاتا کیونکہ ہمیں کافی جگہوں پر کچھ انتظار کرنا پڑھا تھا کچھ فنڈنگ ملے کچھ فنڈس کٹھے ہو تو ہم آگے فردر ڈویلپ کریں اس مشین کو اچھا ریالیٹی بتائیں کہ عبداللہ دیکھیں آپ کو پرگرام میں بنانے کا مقصد آپ پر نیوز پیکج بنانے کا مقصد آپ کو پرموٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں پر ریلائے کیا جا سکتے ہیں یہ ینگ ٹیلنٹ ہے پاکستان کا اگر ہمارے کنسرن ڈپارٹمنٹس کی بات کی جائے تو ڈیفیشنسیز اگزسٹ کرتی ہوں گی آپ یہ بھی کام کر رہے ہو تو اگر ایک پروفیشنر اور ٹیکنیکل بندان کے ساتھ بٹھا دیا جائے لیکن ان سے کام دیا جائے تو ہمارا بہت سارا فائدہ ہو سکتا ہے اتنے وسائل کے ساتھ اتنے وسائل حل کیا جا سکتے ہیں یہ صرف آپ مجھے بتائیں کہ آپ دیکھیں ایسا تو ہوتا ہے جب آپ کام کرتے ہو نا اور خاص طور پر ایسا کام کرتے ہو کہ آپ نے کچھ ڈیفرنٹ کرنا ہوتا ہے تو تنقید ہمیشہ آپ کو ملتی ہے کرنے کے لئے کہ آپ کیا کر رہے ہو گے کیا یہ تو فضول کام ہے یہ تو آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہو اس طرح کی باتیں سننے کے لئے بلی جی ایسے میرے کافی فرینڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کاربورٹ ہے یہ کاربورٹ کی چیز کونی کوئی خریدے کا کونی سے کونی سے کونی سے کھ رہے گے یہ تو ویسٹ ہو جائے گی خراب ہو جائے گی بچے خراب کر دیں گے مگر دیکھیں میرا آئیڈیا جو میرا تو وہ ہٹکے ہوتا ہے ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس طرح کی چیزیں میں نے کہیں دیکھی بھی نہیں ہیں شوشل میڈیا پر یا کسی یوٹیو پر کسی کو بناتے ہوئے تو اس لئے مجھے لگا کہ میں ہٹکے وہ چیز بناوں کہ جو ہر کوئی نہیں بنا سکتا آئیڈیا آپ کا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے تو ٹیلنٹ کبھی زہان نہیں ہوتا وہ کام آتا ہے اس کو اپسیشن ملتی ہے عبداللہ پر ہم نے بات بھی کیا عبداللہ کا چھوٹون ونشاللہ کے دکھایا اب یہ ایک پاکسپین پر بنایا ہے آئیشو آتا نے ملیئے پاکستان کے پہلے کم عمر نوجوان سے جس نے بغیر پائلٹ کے چلنے والا اٹانمیس پلین تیار کر کے بڑے بڑوں کو پیچھے چھوڑ دیا یہی نہیں انیس سالہ محمد عبداللہ نے بنافیوں کے چلنے والا انجن پاور پلین الیکٹرک بیٹری سے چلنے والا پلین اور آٹو پلین ڈراؤن بھی تیار کر رکھی ہیں عبداللہ بارہ سال کی عمر سے پلین بناتا آ رہا ہے اپنی شوق کی تسکین کے لیے گھر کے ایک حصے کو بھی مقتصد کر دیا دو ہزارہ تیرہ سے چوزہ میں میں نے اپنا پہلا پلین بنا لیا جب میں بارہ سے تیرہ سال کی عمر کا تھا اس کے بعد آہستہ آہستہ میں نے اس کو فردہ ڈویلپ کیا عبداللہ کا کہنا ہے کہ ان اس تقبل میں آٹو پلین میں جتتلا کر پاک فوج کے لیے اپنے ختمات انچان دیکھا مجھے یہ زیادہ حاصل ہے کہ میں پاکستان کا پہلا ہوا لڑکا ہوں کم عمر ترین لڑکا ہوں جس نے ایسا آٹو پلین بنایا ہے اور میں مستقبل میں اس کو مزید امپروو کرنا چاہوں گا صرف جہاز ہی نہیں انٹرمیڈیٹ کے اس تعلق علم نے موبائل ایپ سے چلنے والی موٹر بوک بھی بنائی ہے بینہ پائلٹ کے پاکستان میں پہلی بار اٹانو پلین مطارف کروانے والا یہ نوجوان اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے وطن عزیز کا نام روشن کرنے کی خواہش بھی رکھتا ہے کیمرمن سنی جیمز کے ساتھ آئیشہ عطا لہارن آئیشہ عطا لہارن شکریہ عطا لہارن شکریہ عطا لہارن شکریہ عطا لہارن شکریہ عطا لہارن عبداللہ مجھے آپ بتائیں پاک فوج سے اتنی محبت اتنی پیٹریوٹیک کیسے اگر آج ہم یہاں سیف بیٹھے ہیں ہم سکون سے رات کو سو رہے ہیں تو میرے حساب سے کیونکہ اسے ہی ہے بلکل اسے ہی ہے بلکل تو اتنا تو ان کا حق بنتا ہے ہم ان کو سپورٹ کریں آپ کو کوئی محبت سوشن ملی اسے ٹالیس پلین برانے پر میں یو سی پی میں گیا تھا میں بلکل تاکرا میں تو وہاں پر جوسز وہ کامراہ کو ساہتے ہیں تو انہوں نے کافی اپریشیٹ کر کے تھا میں ایکشلی ونر تھا ذا تو سے ایکسی کنڈ پیشن پیشن پر تھے وہ اییسٹ والے تھے ایر سپیس انجنیر اور میں فاسٹا ہے تو اسے کو اسے کافی سپریز بھی ہوئے تھے وہ کہہ رہا تھے کہ آپ نے اپنے ایف ایسی کے سٹوڈنٹ ہوتے ہوئے کافی ہے کہ انجینئرز والا آپ کے پاس نالیج ہے ابھی سے نالیج ہے اور ابھی سے ابھی آپ نے انجینئرنگ کرنی ہے ابھی آپ نے ڈگری کرنی ہے بلکل ابھی آپ کو بہت کامیاب کریں میں انشاءاللہ آپ کا مستقبل اور پاکستان کا مستقبل بہت برائیٹ دیکھ رہی ہوں کیونکہ ہمارے پاس ایسا 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 نوجوان ایسی سٹوڈنٹس موجود ہیں امیر سب دیکھیں کتنا ٹیلنٹ اپ پاکستان میں آپ اس انجینئرنگ کی فیلد کی بات کی جائے آپ دیکھیں روو مٹیل سے کتنی اچھی اور پروڈکٹیف نیزیں بنا رہے ہیں اگر ایکٹرنگ کی بات کی جائے فنکار کی بات کی جائے تو وہ بھی ٹیلنٹ ہمارے پاس بہت موجود ہے بشیت ہے کہ اسے پالش کیا جائے اسے رائت اووے رائٹ پاتھ دیا جائے تیگہ ٹیلنٹ آپ کے پاس بیانتا ہوتا ہوتا ہوگا ایک 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 نیو ٹیلنٹ کا مجھے دیتے ہیں تو ایک دو ان کو چانس دینے کے بعد ہی ہوتا ہے کہ نیو ٹیلنٹ کے دماغ جو ہوتا ہے نا وہ ہی اپیشنلی پر چلے جاتے ہیں اچھا یہ ایک بہتا ٹیکنکل سا پائنٹ ہے ڈاؤن ٹو اٹھ رینا موٹا ملنے کے بعد یہ درہ مشکل ہے مشکل ہو جاتا ہے تو وہ جو چیزیں ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے نا کہ پر پرڈوسر دریکٹر جو نہیں ہوتے ہیں مائوس ہو جاتے ہیں کہ ابھی آپ ایکٹر نہیں بنے ابھی آپ پرپر فنکار نہیں بنے لیکن آپ کی سوچ ماشاء اللہ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے ہمارے کمس کتنے فنکار ہیں جنہوں نے اپنی زندگی دے کے اب جا کے وہ فنکار بنے اور ہمارے آج کل کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ذرا سا کتام کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہمیں تو کوئی میٹ ہی نہیں کر سکتا نو بن کے میٹ اس اور نے آپ کو بتا نہیں کیا سنبھنا شروع جاتے ہیں تو آپ کو کیا لگتے ہیں کیس کی میل بچہ کیا ہے آج کل کے نوجوانوں نے چیز کیوں पائی جاتی ہے سینئرز کی قید کرنے کی ہیں شروع بنے کچھ سنبھنا میٹali تو وہ اسے وجہ سے پیچھے رہتے ہیں وہ آتے ہیں چان I elle end majتے ہیں ٹک ٹک تو بھی آئے نا وہ تو ڈریکٹ آجاتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ میں نے سینئرز کی کیسے عزت کرنی ہے سینئرز کی کیسے عزت کرنی ہے یہ بڑا پوائنٹ ہو جائے تو وہ اسی وجہ سے وہ پیچھے رہتے ہیں وہ آتے ہیں چانک ڈراموں میں آجاتے ہیں فلموں میں آتے ہیں اس کے بعد پھر بھیک ہو جاتے ہیں جنہوں نے استادوں کی مارک ہی ہوتی ہے سینئرز کی عزت کی ہوتی ہے وہ لانگ ٹم پہ چلتے ہیں آپ کے ساتھ اسے جس چیز کو جتنی جلدی اروج آتا ہے نانسٹرین اتنی جلدی اس کو زبال بھی آتا ہے ہمیشہ کامیابی اگر آپ نے حاصل کرنی ہے تو آپ کو گریش ریلیز ٹیپ بیس ٹیپ چلنا ہوگا آہستہ آہستہ چب تک آپ مشکلات نہیں دیکھیں گے ہرڈرز نہیں دیکھیں گے تکالیف نہیں دیکھیں گے تب تک آپ اس چیز کو فیل نہیں کر سکتے اپنی کامیابی کو انجوائن نہیں کر سکتے چارش نہیں کر سکتے تو ہمیں یہ تو کرنا پڑے گا انتظار اور صبر سب سے مشکل کام ہے لیکن آپ کو سب سے زیادہ فائدہ دیتے ہیں زندگی میں صرف آپ مجھے بتائیں کہ اب تک آپ کی تمام پروڈکشن میں دیکھیں اس میں ٹی وی ہے ریڈیو ہے لیکن نائنٹین فوٹی سیون کی جو گاڑی ہے یہ آپ کا ہٹ ہے اب تک کا ہٹ ہے اب اس کے علاوہ ایسی کو اسی یوز آئٹم بنانا چاہ رہے ہیں آپ چونکہ کلک کریں بلکل اس کی طرح اس کے علاوہ میں ہیوی بیک پیار کر رہا ہوں ابھی ہیوی بیک تیار کر رہے ہیں ان پروسیس ہے جی ابھی شروع بھی کرنا ہی ہے اس کا بھی پیٹرن وغیرہ اس کو ٹیسٹ کر کے بھی رکھے ہوں اس کو بینچلا شروع کروں گا ایک دو دنوں میں اچھا بیسے دیکھیں ابھی ایسا ہوا ہے کہ میں نے آپ کو اور دو تنی ٹی وی شوز پر دیکھا ہے سوشل مدیویٹیز کافی وائرل ہوئی ہے تو کسی کنسرن ڈپارٹمنٹ نے یا کسی ایسے انجیوز نے کسی ارگنیزیشن نے آپ سے رابطہ کی ہو کہ آپ آئیں یہاں پہ سیمینار کرائیں یہاں پر اس طرح کی اپورشنٹیز بچوں کو سکھائیں نہیں ابھی تک تو نہیں مجھے کسی نے بھی ہائر کیا یہ ہے کہ بس ایک سکول میں ٹی اچھ کروارا رہا ہوں بس ابھی سکول میں ٹی اچھ کروارا رہے ہیں بھی تک اور تو مجھے کسی نے بھی ہائر نہیں کیا بس ابھی اپنے شوق بنا رہے ہیں پورا کر رہے ہیں بس ابھی اپنے شوق کتنے مطلب میں آپ کو دو تین دفعہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں بچوں کو سکھاؤں ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں بچوں کو اس طرح کی چیزیں اس طرح کی ایکٹیویٹی جو سکھائی جائیں جس میں آپ کو مبائی نیوز ہو بچیں ایکٹیویٹی کریں اس پر آپ کے سب سے دیکھیں کہ مین چیز پر آپ کی تنی کسٹ نہیں آتی کار بورٹ اب کسی زنگان سے بھی آپ کو ایزی آویلیبل ہو جاتا ہے سب سے بڑا پوائن یہ دیکھیں نا کہ آپ اس پر اتنے پیسے نہیں لگا سکتے کہ اکثر بچے ہوتے ہیں پیرنٹ سے پیسے لیتے ہیں پیرنٹس پر لے گاتے ہیں کہ ہم بچے کی فیس بھی دیں اسے مٹیریل بھی لے گے دیں کچھ بچے بنانا چاہتے ہیں کچھ مگر پیرنٹ پیسے نہیں دیتے تو اس لئے راب میٹریل ہوتا ہے نیوز پیپر ہوتا ہے شاپر ہوتا ہے گاتے ہوتے ہیں کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ٹریکے سے پیوسف مجھے بتائیں کہ آپ تو پروڈکٹیولی ان چیزوں کو یوز کرتے ہیں لیکن گھر میں جو باقی لوگ ہیں وہ آپ کا مطلب اس لحاظ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بنا کے دو ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ اب مجھے یہ چاہیے میری فرینڈ نے کہا ہے کہ مجھے اس طرح کی آئیٹمز چاہیے اس طرح کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں میں اپنے گھر کو خود ہی ڈیگور کرتا ہوں تو کافی میری سسٹر ہیں وہ مجھے کہتے ہیں مجھے کارڈ بنا کے دو کوئلنگ پیپر کا مجھے بچری کارڈ بناتے ہیں کسی پیپر سے؟ یہ کولنگ پیپر ہوتا ہے کمپیٹر شیٹ کمپیٹر شیٹ جیسے آپ نے سکرین پر دیکھا تھا بھی وہ آپ نے آپ کے پاکیج میں شامل ہے تو اس طرح کے ریفرنٹ ٹریکے سے کارڈ بنتے ہیں ہپی بڈے کارڈ بیسر کارڈ ہوتی ہیں تو پیپر کے فلاور ہوتے ہیں شاپر بیک کے آپ نے فلاور دیکھوں گے وہ بہت پیارے بہت انٹیک بنتے ہیں اچھا تو آن لائن ایسا ہے کہ آپ کو پیلان ہے کہ آن لائن اب تو کافی فیمس بھی ہو گیا ماشاءاللہ آپ کی ویڈیوز بھی کافی لوگ دیکھ رہے ہیں تو آن لائن بزنس چلانے کے بارے میں کوئی سوچیں کیونکہ اگر ہم کارنٹین کے اور لاکڈاون کے بات کریں تو فیزیکلی ہمیں پتا ہے کہ ریسٹوروں اور مارکٹس وغیرہ باند ہیں ہم زہر جگہ نہیں جا سکتے تو اب چیزیں آن لائن ہو گئی ہیں دیسٹر پاکستان پر شفٹ ہو گئی ہیں تو آن لائن اگر یہ پروڈکٹ آپ لگائیں تو آن لائن لوگ کو بڑا باز وقت سوک ہوتا ہے انٹیک چیزیں اپنے گھر بے رکھنے کا تو یہ کیوں نہیں سوچ آپ نے کہ آن لائن بزنس کیا جائے ہیں آن لائن میں کار رہا ہوں میں اس بھی فیس بک پر میرا ایک پیج بنا ہویا ہے وہاں پر گیا کہ اپنا پیج پر چیزیں بنا کر میں میں آن لگاتا ہوں وہاں پر میرے کافی سیل ہو جاتی ہیں چیزیں وہاں departe کرتے ہیں انٹarin الاندبع عمداللہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اٹمامس ای مسکارنا پیلے بن مروے بنا لیا آپ نے بہری پیلے پیلے پر پرہنس سے چیزیں جو آپ کا کنت دیا پرڈکٹیف اللہ پیلے ہیں آپ کا زیادہ کی امن کر دے کہ آپ کو بھی فائدہ دیں اور آپ جن کے لئے بنایا چاہتے ہیں ان کو بھی فائدہ دیں دیکھیں آپ اتنی محنت کر رہے ہیں آپ نے گھر کا ایک مخصوص حصہ مختص کر لیے اس چیز کے لئے کہ میں نے مہا کام کرنا ہے اتنی محنت کرتے ہیں سٹڈی سے ٹائم نکالتے ہیں فاملی آپ کی ڈیوپشن سے کر دیئے کام تو پھر آپ سوچ تو کسی نہ کسی پوائنٹ آف ویو سے کہ میں اس کل کو پولش کرنے کے ساتھ اب اینڈ بھی کرنا شروع کروں تو اینڈنگ پوائنٹ آف ویو سے آپ کا کیا فیادیا اچھا اینڈنگ پوائنٹ آف ویو سے یہ بات یہ ہے کہ یہاں پر ابھی پاکستان میں اس کی کوئی اتنی اچھی مارکٹ نہیں ہے جو ان کے کومن بندہ ہے وہ کبھی یہ چیز وہ ٹوئے سمجھتے ہیں اس کے لئے ٹوئے ہے ٹوئے سے بڑھ پہ کچھ نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میں بیسکلی دیفنس کے لئے کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اس ٹائم جہاں پلین اور ڈرون کو کمبائن کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ایک ایسا پلین ہوگا جو ورٹیکلی ٹیک آف کر رہے جس طرح ایف تھرٹی فائف کرتا ہے مہرکا کیونکہ اس تک پاکستان کو ایکسس نہیں ہے اور وہ کام میرے خیال سے اگلے پانچ چھے مہینے میں کمیلیٹ ہو جائے گا اچھا دیکھیں یہ پتہ ہے کہ اب عبداللہ آج جو گفتکو کر رہے ہیں جو میں نے اب تک پرشیف کی آپ سے کام تو آپ کرتے ہو مشکل ہو یا آسان ہو لیکن سوچ مہتر کرتی ہے آپ کی سوچ اس لحاظ سے کہ میں نے یہ کام کرنا اس کی ٹیکٹیکالیٹیز یہ ہوں گی اس کا فائدہ یہ ہوگا اس کا نقصان یہ ہوگا یہ جو کام میں نے دیکھا ہے میں نے اس کو اس آنگل سے کرنا ہے یہ سارا کچھ سوچ کا کمال ہے تو اس حوالے سے آپ ریسرچ کرتے ہیں یا لوگوں سے انسپائر ہوتے ہیں یا آپ کو کوئی گائیٹ کرتے ہیں میں تیروں چیزیں یوز کرتا ہوں اچھا بے شک مجھے پتا ہے کہ بندہ ٹیکنیکل نہیں ہے کوئی آرٹس بھی ہے میں اس کی بات بھی سنتا ہوں کہ ہر بندے کے ذہن میں اپنی ایک سوچ ہوتی ہے خیاد اس کی سوچ مجھوں پہ فائدہ دے سکے ہر بندے کی اپنی ڈیفرنٹ سوچ ہوتی ہے تو میں اس لئے ہر بندے سے اس کی جو ایڈوائیس ہوتی وہ سنتا ہوں لیتا ہوں اور اگر امپلیمنٹ کر سکوں تو وہ کرتا بھی ہو اچھا آپ نے کہا کہ پاکستان میں یہ باتوا واکرہ سچ ہی کمپیٹیویس کی مارکٹ بھی اتنی نہیں ہے اپورچنٹیز بھی اتنی نہیں ہے بلکل تو انٹرناشنل ہی کوئیسے کمپیٹیشن جس میں آپ نے پارٹسپیٹ کرنے کا سوچا ہو یا کوئی کنڈکٹ کیا جاتا ہو جی اسٹلیا میں ایک ہوتیر وارڈک شو گرونز کا اس میں میں نے انشاءاللہ جانے کا سوچا ہویا جانے کا تو وہ ایئر ہی ہوتا ہے کیسے اس میں پارٹسپیٹیشن کریں تو آپ اس کے لئے بلکل تیار ہیں انشاءاللہ اگر ہم انٹرناشنل لیوہر پر بات کریں تو ہمارے پاس کمپیٹیشن کافی زیادہ ہوتا ہے اور ہمارے سورنٹس شروع ہوتے ہیں وہ شروع میں خوف زیادہ ہوتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیسے اسے کنٹیوٹ کریں گے دیکھتے والے کو کیا پیغام دیں گے کہ یہ گلا کرنا چھوڑ دیں کہ اپورچنیٹیز نہیں ہیں آپ کے پاس اس میں آپ اپنے ٹالنٹ کے تھوڑ کیا کر سکتے ہیں بلکل کیا پیغام دیں گے اپنے ٹالنٹس کو ایکچلی جب مجھے اپنے ارگل ٹالنٹس میں بات نظر رہی ہے وہ فیلیر سے بہت ڈرتے ہیں فیلیرز میرے ساب سے پریکٹس سے سکسس کی آپ جب تک فیلیرز کو انڈیور نہیں کرتے ہیں آپ سکسسفل نہیں ہو سکتے بہت خوبصورت بات کیا میں نے دو سال جب میں نے پیلا پلین بنائے تھا اور رہا تھا پہلے دو سال میرے ساتھ یہ ہوئی کہ پلین جو سے کریش جاتے تھے اپنے جو سے پیلا پیلا پینے اپنے اپنے جو سے کریش جاتے تھے پہنے میند کے بعد بنانا پہ پیلا 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 پینے اور بہت سادہ پیسے بھی لگ گئے تھے کہ یہ کنڈیشن ہو گئی تھی کہ تم پاگل ہو گئے ہو تم دیوانے ہو گئے ہو تمہارا کچھ سے نہیں بننے لگا تم نے زندگی برباد کر دی جہازوں کے پیشے مجھے لوگ ایسے کہتے تھے لیکن جب رہنا شروع ہو گئے پھر اس کے بعد کچھ مجھے سپورٹ پہ رہا ملنے شروع ہو گئی بائٹ سے تو سارے لوگ جہاں واہ کرنے لگ پڑے کیار کیا بات ہے بہترین آپ کو تب دلائے یہ وہی لوگ ہیں جنہاں کہ تم دیوانے ہو گئے تم دیوانے ہو گئے تم اپنی زندگی برواد کر بیٹھے ہو ایسا ایم ویری ہیپی تو ہیواری ہیر سیرسلی ایم ویری ہیپی پتہ ہے کہ آپ نے اس ٹائم کو کیسے فیس کیا ہوگا اور آج مبارک بار دینے کے لیے اپریشیئٹ کرنے کے لیے وہی لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں جانہاں کہ سکسس جانہاں کہ سکسس اور ہمیں سب آپ کیا کہیں گے ان ٹائلنٹ کو تو ہم ڈسکرائب کر رہے ہیں لیکن آپ اگر نیو ٹائلنٹ کی بات کریں تو آپ نے کیا سجسٹ کریں گے کیا ایڈوائز کریں گے کامیابی کے لیے آپ کو کس طرح سے چڑنا چاہیے جو نیو ٹیلنٹ ایکٹر جتنے بھی آنے والے ہیں جو آ رہے ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہم اس فیلڈ میں جائیں ان کے لیے میرے ایک ہی میسیج پریغام ہے کہ وہ ایک چینل سے ہیں ایک کوئی ایک ایک ایڈمی وغیرہ سے سیکھتے ہیں جو دریکٹ آتے ہیں کہ بات یہ ہوتے ہیں کہ جب وہ کوئی مارک آ کے آتے ہیں نا استاد کی تو وہ کام اچھا کرتے ہیں جب وہ دریکٹ لی آتے ہیں تو دریکٹ لی آ کے کام اس طرح کے نہیں کرتے ایک تو سینئر بھی مینج نہیں کرتے نیو کے ساتھ کیونکہ سینئر بھی اس میں سینئر کی بھی تھوڑی سی کتاہی آتی کہ سینئر مینج نہیں کر پاتا سینئر کو اگر آپ نے دونوں چیزوں کو ڈسکس کرنا پڑے گا سینئر جو ہے سینئر کہتا کہ اگر آپ نے میرے سین چار رکھے ہیں تو اس کے کیوں آپ نے تکین رکھے ہیں نیو کے آپ نے مجھے جو ہے ڈیس پوائنٹمنٹ کیا ہے آپ نے ڈیس آرڈ مجھے کیا ہے آپ نے مجھے بٹھا کر رکھا ہوا ہے آپ نے جونئر کا کام کر رہے ہیں اس سے بھی جو آنک وہ جو نیو ٹیلنٹ سینئر کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ مینج کرنا چاہیے اور جنئر کو چاہیے کہ ان کی عزت کرنی چاہیے جنئر کو جب یہ ہوتا تو وہ سینئر کے ساتھ خام حفیلی وہ بادشت کر کے آؤٹ آف موڈ کر کے چلے جاتے ہیں میں نے حالی میں اپنا سیریل بنا رہا تھا تو میں نے ایسے تجربہ اس کو کیا تھا لیکن وہ چل نہیں پایا جاتا کراچی کے آرٹسٹ تھے کراچی کے یعنی نیو ٹیلنٹ تھے تو ان کے ساتھ میں نے لیا یعنی نیو لڑکوں کو لیا ایک دو کو میں نے ل دیکھیں اگر ہم نہیں ان کو چانس دیں گے تو کون چانس دے گا ان کو یہ تو ان کا جو تجربہ ہے جو کچھ بھی یہ پیچھی ان کے راجے گا میوس ہو جائیں گے یہ تور جائے گا دلی کبھی آگے فیلڈ میں نہیں آئیں گے تو میں نے کیا تو پھر وہ جو تھا کہ ایک دو آرٹسٹ تھے کراچی کے میں انام نہیں لینا چاہتا انہوں نے مجھے کہا سر آپ میں میرا ساتھا میں کام کروا رہے ہیں میں تو میں ان کے ساتھ کام کرنا چاہوں گا زہر ہے دیکھیں پرڈوسر نے ایک چیز کو دیکھنا چینل کو دیکھ کی کر رہا ہے ہم 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 کسی کے دینی ہے جب سینئر کے میں کام نہیں کیا دیا تو کبھی پرڈوسر کو کام نہیں کروائے گا ساری گیم چوئے اور ساری بات چوئے وہ زرف کی ہوتی ہے وہ ایک چھوٹے کا ہو یا کسی بڑے سینگیر آرٹسٹ کا ہو دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ آپ کو سپیس دینی پڑتی ہے سی صرف آپ اسے کنکلیوٹ کریں گے کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے جس اسٹریڈنٹس کو کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا جو چیزیں موجود ہیں آپ کے پاس انہی سے آپ کچھ نہ کچھ اپنے زندگی میں ضرور کر سکتے ہیں جی میرا یہی پرگام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو اس کو اگر آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتا تو میرا نہیں خیال کہ اس کو میوسی نہیں آپ ہونا چاہیے تو اچھی بات ہے کہ بنائیں کچھ نہ کچھ انشاءاللہ امید تو ایک دن رنگ تو ضرور لاتی ہے اور آپ کو کامیابی کا پھل ضرور ملتا ہے صبر کا پھل ضرور ملتا ہے thank you so much for being here بہت مزایا آپ لوگوں سے بات کر کے ناظرین اگر میں آج کی پرگام کو کنکلیوٹ کروں گے زندگی کو کنکلیوٹ کروں کرکس نکالوں تو ناظرین مستقل مزاجی کنسسٹنسی زندگی میں بہت ضروری ہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کو ڈیووشن سے ڈیڈیکیشن سے کرتے رہنا چاہیے کامیابی آپ کو ضرور ملتی ہے آج کی پرگام سے اپنی مزبان صوحہ افضل کو دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل اپنا بہت صرف خیال رکھے گا پرکورشن ضرور کیجئے گا اللہ حافظ